ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹیوز ملے گی تو روس اور یکرین کے بیٹھ جنگ بہت زیادہ لمبی کھٹ چکے پچاس دن سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں روس نے یکرین کے کئی سارے شہر کھنڈھر میں بنا دیا ہیں روس نے کئی سارے سیویلینز کو مارا ہے بوچہ میں کلنگ کی ہے اور بہت سارے یکرینین جو سولجر سے ان کو مارا ہے لیکن یہاں پر یکرین بھی کم نہیں ہے یکرین نے بھی یہاں پر بہت سارے روسیان سولجرز کی جان لی ہے سیکڑو روسیان ٹینکوں کو ختم کر دیا ہے بہت سارے پلینز کو ختم کر دیا ہے اور یہاں تک کہ کل انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا روسیان موسکوہ شپ پر بہت بڑا شپ تھا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شپ بہت ساری بیلیسٹک مسائل کو کیری کرتا ہے تو یہ شپ ڈوب چکا ہے لیکن یہاں پر روسیان کا کہنا ہے کہ یہ گرین کے اٹیک کی وجہ سے نہیں ڈوبا ہے بلکہ یہاں پر کچھ گربڑی ہو گئی تھی شپ میں بہت سارے ایمیونیشن تھے وہ جو ایکسپلوڈ ہو گئے اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ لیکن اس کے بعد روس نے بھی یہاں پر بہت زیادہ ریٹیلیٹ کیا اور کیو پر دے دنا دن مسائل چھوڑ دی اور ابھی بھی ریشیا یہاں پر بہت زیادہ اٹیک کر رہا ہے کیم میں تو کیا ہے یہ پورا معاملہ اور یہ موسکوہ شپ جو ہے روس کی وہ کس طرح کی شپ ہے آج اس کے بعد میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے بی بی سی کا آرٹیکل رشیان وارشپ موسکوہ سنگ سن بلیک سی یعنی موسکوہ جو رشیا کا ایک فلیک شپ گریٹ کا وارشپ ہے وہ ڈوب چکا ہے بلیک سی میں چودہ اپریل کا آرٹیکل ہے اور یہ ہے کارل جن رشیان سیز موسکوہ کروزر ہے سنگ آفٹر ریپورٹڈ یوکرینیان مسائل سٹرائک تو یہاں پر رشیان نے کہہ دیا ہے کہ پوری طرح سے آفیشل کنفرم کر دیا ہے کہ جو اس کا موسکوہ کروزر شپ ہے وہ ڈوب چکا ہے بلیک سی میں رشیان نے شروع میں تو انہوں نے منع کیا تھا کہ وارشپ نہیں دوبا ہے دن لیٹر کلیمڈ تو یہاں پر روکرین نے کلیم کیا ہے کہ روز کا جو فلیک شپ شپ ہے موسکوہ وہ بلیک سی میں ڈیپلوئیٹ تھا اس کو یہاں پر اٹیک کیا گیا جو اب ڈوب چکی ہے اور یہ شپ کا نام ہے موسکوہ جو روز کی کیپیٹل موسکو سے لیا گیا نام ہے اور یہ شپ یوکرین کی پورٹ سٹی اوڈیسر سے نیپچون نام کی مسائل سے اٹیک کر کے ڈیمج کیا گیا تھا جو بعد میں بلیک سی میں ڈوب گئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پر ڈوبی ہے یہ شپ تو آپ دیکھ سکتے کہ ایک سائیڈ میں ملے گا آپ کو کرائمیا جو رشیا نے 2014 میں یوکرین سے اینیکس کر لیا تھا اور اس کے ویس سائیڈ میں ملے گا آپ کو اوڈیسا یہ ابھی بھی یوکرین کے کنٹرول میں ہے یہاں سے نیپچون نام کی کچھ مسائلز دو مسائلز فائر کی گئی تھی اور یہ موسکوہ پر جا کے ہٹ کر گئی تھی جو بعد میں ڈوب گیا تو یہ ہے وہ لوکیشن جہاں پر موسکوہ پر مسائل ہٹ کر گئی تھی جس کو بعد میں ٹو کر کے کرائمیا کے کسی پورٹ پر لے جائے گیا جو بعد میں وہیں پر ہٹ گیا لیکن یہاں پر روس نے یوکرین کا جو کلیم ہے کہ یوکرین نے یہاں پر مسائل اٹیک سے شپ کو ہٹ کیا ہے اس کلیم کو ریچیک کر دیا اور بولا ہے کہ شپ میں کچھ گربڑی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شپ میں کچھ ایکسپلوزن ہوا اور وہ ڈیمیج ہو گیا جس کے بعد موسکوہ کو روس کے سمدر تر تک ٹو کر کے لائے گیا اور وہ وہیں ڈو گیا اور جو بھی کروس میں شپ پر موجود تھے پانسو دس کے آس پاس تھے ان سبھی کو دوسری شپ سے ایویکویٹ کیا گیا اور روس کی یہ شپ بارہ ہزار چاہسو نبی ٹن کی تھی اور ورل وار ٹو کے بعد روس کی سب سے بڑی شپ تھی جو ڈو گئی ہے میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں تو جو یہ وار شپ تھی یہ نائنٹین سیونٹین نائن میں ڈپلائی کیا گیا تھا لانچ کی گئی تھی شروعات میں اس کا نام سلاوہ رکھا گیا لیکن جب یوز ایس آر ڈس انڈیگریٹ ہوا تو رشیا بن گیا تھا تو رشیا کی جو کیپٹیل تھی موسکوہ تو وہاں سے نام ڈرائیو کر کے سلاوہ کو موسکو بنا دیا گیا تھا اور یہ نائنٹین ایٹی ٹو میں جو ہے کمیشن کی گئی تھی یعنی کہ یہ نیوی کو ساندی گئی تھی اور سرویس اس نے چالو کر دی تھی تو یہ کافی زیادہ پرانی شیپ ہے اس کے جو لمبائی ہے وہ ون ایٹی سکس میٹر ہے یعنی چھہ سو دس فیٹ چار سو چھہتر کرو کے ساتھ باسٹ آفیسرز کو بھی یہ کیری کر سکتا ہے تو یہاں پر اتنے ہی لگوئے آفیسر تھے پانسو دس کے آس پاس ساڑے پانسو کی کیپسیٹی لیکن پانسو دس اس میں آفیسر تھے دھوپنے سے پہلے تو ان سب کو ایویکویٹ کر لیا گیا تھا پانسو دس کرو تھے لیند اس کی یہاں پر اتنی بتائے گئی ہے سپیٹ اس کی تھنٹی ٹو نوٹس پر آور تھی یعنی کہ لگ باق ساٹھ کلومیٹر کے آس پاس اس کی سپیٹ تھی اور اس کی جو رینج تھی یعنی کہ ایک بال فیول اس میں فیل کرو اور انیس ہزار کلومیٹر تک یہ اپنی سیوہ دے سکتی تھی اور اس میں ایک ہیلیکوپٹر کا ہیلی پیڈ بھی تھا تو یہاں پر کافی ایڈوانس شیپ تھا یہ اپنے زمانے کا جو ابھی بھی رشین نیوی استعمال کر رہی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں اس میں کئی سارے انٹی شپ سرفیس ٹو ایئر مسائل لگے ہوئے تھے اور اس ٹائپ کی یہ بلیک سیو میں صرف اکیلی شپ تھی جو رشیا کے پاس تھی اس کے علاوہ دو اور کروزر شپ تھی لیکن وہ بلیک سیو میں ڈیپلائیڈ نہیں تھی ایک ہے مارشل اس تینے اور دوسری ہے وریاغ اور یہ رشیا کے جو نوردن ہے ایک تو وہاں پر ڈیپلائیڈ تھی نورد سائیڈ میں اور ایک پیسیفک اوشین ہے نا اس کے پاس میں ڈیپلائیڈ تھی تو دو تو یہاں پر ڈیپلائیڈ تھی اور ایک بلیک سیو میں تو تین ہی اس طرح کی رشیا کے پاس شپ تھی جس میں سے ابھی ایک ڈوب چکی ہے اور یکرین کا کہنا ہے کہ اس نے نیپچین مسائل سے موسکوہ کو ہٹ کیا اگر میں نیپچین مسائل کی بات کرو تو یکرین اسے دوزار چودہ سے ہی بنا رہا ہے اور دوزار اکیس میں اسے ملٹری میں شامل کیا گیا یعنی پچھلے سال ہی کیا گیا ہے تو سات سال میں یہ بن کر تیار ہو گئی تھی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کیا اس کے بعد یہ ملٹری میں آخر کا شامل ہو گئی لیکن یکرین کو کلیم کو ابھی تک بھی امریکہ نے کنفرم نہیں کیا ہے تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جب کنفرم نہیں ہوا تو ہم اس میں کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ ہوا ہے اور یہ کس نے کیا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو روس یہ بات ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ اس کا شپ یکرین کے حملے میں ڈوب آئے کیونکہ اگر وہ ایسا ایکسپٹ کرے گا تو گلوبل لیول پر اس کی ایمیج ایسے ملٹری ہارڈ ویر سپلائر پر دھکا لگے گا اور جو اس کے سینک یکرین میں لڑ رہے ہیں ان کا مورال ڈاؤن ہوگا تو روس یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو اور دوسری طرف یکرین بھی اس چیز کو فائدہ اٹھائے گا اور بڑھا چلا کر بولے گا کہ ہم نے آئی دیکھئے روس کا ایسا کر دیا ہم نے روس کا یہ نقصان پہنچایا ہم نے روس کا وہ نقصان پہنچایا اور بول اگر کہ دیکھو ہم نے یہاں پر روس کا ایک فلیکشپ وارشپ کو ڈوب ہو دیا ہے اور اس چیز سے یکرین اپنے سینکو کا منوبل بڑھانی کی کوشش ضرور کرے گا تو یہاں پر دونہ ہی باتوں کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس شپ کی کیپیلی بلیٹی تو گئے یہ شپ بہت سے مشن میں کام آ چکا ہے میں آپ کو بتا دکتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ولادی میر پوتی 1999 میں پاور میں آئے تھے تو دوہزار تین میں جو اٹیلین کے اس سمیے کے پرائم منسٹر تھے سلویو برلوسکونی تو انہوں نے جب سارڈینیا کو وزٹ کیا تھا تو اس شپ میں ہی کیا تھا یعنی موسکوہ میں اور دوہزار آٹھ میں جو جورجیا کی وار ہوئی تھی رشیا اور جورجیا کے بیچ میں تو یہاں پر موسکوہ جی تھی وہ کافی زیادہ آپریشنز میں ایلوال تھی اور یہ خود جورجیا کی گورنمنٹ نے ہی کنفرم کیا ہے کہ بہت سارے اٹیک موسکوہ شپ کے ذریعے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جب رشیا نے یوکرین کو دوہزار چودہ میں اپنے قبضے میں لیا تھا تو یہاں پر جو موسکوہ تھی انہوں نے یوکرین کی نیوی کو بلوکٹ کر دیا تھا یعنی کہ گھیر لیا تھا اور اس میں یہ شامل تھی تو اس کے علاوہ جو سیریا میں رشیا کی فورسز لڑ رہی ہیں وہاں کے ریبلز کے اگینس تو وہاں پر بھی ایر ڈیفنس پروائیٹ کرتی تھی یہ شپ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ولادمی پتین یہاں پر دوہزار چودہ میں انسپیکٹ کر رہے ہیں یہ موسکوہ کروزر کو تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ شپ تھی رشیا کے لیے اور اس چیز سے رشیا کو اتنا دھکا لگا ہے کہ رشیا نے کیو پر دنہ دن مسائل برسانے شروع کر دیا اور جو مسائل فیکٹری تھی کیو میں وہاں پر اس نے حملہ کر دیا نقصان تو بہت تکڑا ہوا ہے رشیا کو اور یہ بات اس چیز سے کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر رشیا نے کیو پر بہت زیادہ مسائلوں سے حملہ کیا ہے تو یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ ہاں یہاں پر یکرین کا ہاتھ ضرور ہے موسکوہ کو ڈپونے کے لیے تو آپ کیا سوچتے اس کے بارے میں ہمیں کمیل سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں thank you for watching I really appreciate your precious time God bless you all now signing off